بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن اگرامی عزیز مطلعہ پنجاب علیہ السلام سے میرا طالب اور رشتہ حصہ نظم کی حمد فرشت کی اس کے لیکچر کے حالے سے میں موجود ہوں تو کل ہم نے دین اشارت میں بات کی تھی اور آج اس حصہ نظم کی حمد جو فرشت کی حضور میں ہے اس کے آج جو باقی نظم اشارت کے اوپر ہم بات کریں گے حصہ نظم یہ الفاظ معنی بہت کے بار لکھے ہوگئے ہیں یہ بھی آپ اپنے ساتھ اس کو لکھ لیں تاکہ جب آپ خود سے باتیں پڑھیں تو پھر آپ کو سمجھنے میں مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں اسی کو سمجھنے میں آسانی میں تو آج کے باقی تین اشار شاید کہنے ہیں اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و سنا اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و سنا قابشاروں کا ترنم ہو کہ غلبانگی ہزار اچھا جی اب اور احسان یہ سوچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ اس کے شکر گزار کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے بدلے میں آپ کا دل شکر گزارے کے جذبات سے ربریز بجاتا ہے بھر جاتا ہے کبھی یہ ہی نہیں دیکھا گیا کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کریں تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ سب مولی سے پیش آئیں آپ سختی کا مظاہرہ کریں آپ احسان پراموش بنیں ایسا انسان کی فطرت کے این خلاف بہت ہے ایسا نا انسان کی فطرت کے این خلاف جاتا ہے کہ احسان کرنے والے کیسا انسان میں اہنا ربیعہ غلط رکھیں اب اللہ تعالیٰ کہیں میں تمہارا سب سے بڑا محسن ہوں میں نے تمہیں انسان بنایا میں نے تمہیں جانوہ بھی بنایا میں نے اللہ تعالیٰ ہمیں بیل بکری گائے بھینس کوئی پودا کوئی دراکت کوئی پتر کا ڈھیلا کوئی مٹی کا ذرہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ شیص کے پادر تھا اور ہے اور رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے وقت و قادے سے انسان ہونے کے شرح ہوشا تو آؤ یہ اللہ تعالیٰ ہی مربانی ہے ہم نے مزار سے کوئی ہے اللہ سے کوئی اس کی رخاص نہیں کی تھی کہ بھارے تعالیٰ ہمیں کوئی انسان بنا اس نے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہتے ہیں ہم پیدا ہونے والے ہیں ہمیں جائنا تخلیق کیا جا رہا ہے ہمیں تو بھار دیں جب دنیا میں آئے چوبور ملا تب ہمیں بتا چلا کہ ہمیں پیدا کر دیا گیا ہے ہمیں ایک وجود ایک ہستی عطا کر دی گئے ہیں تو انسان بنا دیا کوئی جانا بھی منایا یا لیکن ہمارے پر مہربانی ہوئی پھر اللہ نے مسلمان بنا دیا احسان پر احسان ہے اس نے ہمیں عیسائی دین اٹھا اس نے ہمیں کوئی خودمت کا دکار نہیں بنایا اس نے ہمیں کوئی یہودی کے درمے پیدا نہیں کیا اس نے ہمیں مسلمان کے درمے پیدا کیا فرمیہ اور نیمت عطا کی مسلمان بنایا حمد و نیلہ ٹھیک ہے اب اس مسلم کے اوپر ٹھیک ہے ذرا فوکس کریں وہ کیا دے اسی خالق اسی مالک کی ہے سابق حمد و سلام کوئی بات کہ جو آپ سے احسان پر رہے آپ کے پر احسان پر رہا بدلے میں آپ اس کے شکر بزار بنیں تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جانواز نہیں بنایا احسان بنایا ہے ٹھیک ہے اسلام کی دولت سے نمازہ ہے تو اب وہ کیا ہونا چاہیے ذہن کس طرف جاتا ہے ہاں اسی خالق کی اسی مالک کی حمد و سلام بیرانگرنے چاہیے اسی کے گیت گانے چاہیے اسی کی آگے سر کو چھپانا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اسی کو اپنا مل جاؤ مالا مابا حالت و مالک مدد گا خوشکل کشا حج دروہ ماننا چاہیے کہ جس نے ہمیں انسان کا اپنے مسلمان کا شرط ادا کیا اور یہ ضروری بھی ہے یہ ضروری بھی ہے بندگی کا مقصد زندگی کی کیا مقصد کیا ہے مجود بنجے کا مقصد کیا ہے پہ شہر میں بڑی پیاری بات کی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمین گری کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی بندگی کو اختیار کرے اور اس کے حکموں کی بجاگاری میں لگے اور اس کی مانکے چلے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو زندگی زندگی نہیں ہے شرمین گری نہیں ہے اس لئے کی کوئی فائدہ نہیں ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میں نے تجھے انسان بنایا میں نے تجھے مسلمان میں نے کے شرف عطا کیا عزت دی اپنی اپنی نبی کی امت امت ہی بنایا ٹھیک ہے اور اتنا بڑا اتنا بڑی فضیدہ پاری میں نے تجھے ہستی بنا دیا میں نے تجھے مقام مرتبہ آدھا گیا تو تو کیا اگر تو صرف میری حمد سنا کر تو صرف میری آگے جھو تو صرف مجھ سے ماں تو صرف اپنے ہاتھ اٹھا تو میری آگے اپنی جبی جبا تو میری آگے اپنا دامن پھیلا تو میری آگے اور یہ تو نہیں اللہ درماتے ہیں کہ دنیا کی اندر زمینہ آسمان کے اندر گھو کرو تو تمہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی زفر میں مشبول نظر آئے گی چاہے وہ آفشاروں کا پانی ہو جو اوپر بلندی سے گرتا ہے آفشار کی صورت میں چاہے بلونوں کا چہہ چہانہ ہو چاہے آسمان زمین میں جو جو آوازیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں ان کے بیسے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محضو سلام مصروف ہیں قرآن شریف اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہا ایک جگہ محفظ محفظ عرض زمین آسمان کے اندر جو جو چیز ہیں وہ اللہ کے ذکر میں اس کی تصویم میں ہر بات مشہور رہتی ہیں جب ایک ایسی چیز جس شک اور خذلت بھی نہیں ہے واجہ جو ذکر کرتی ہے تو اگر انسان اور مسلمان جس کو اندر محفظ محفظ مقام و مرتبہ آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بھیان کرے وہ اس سے کیوں نہ مانگے اپنا سر اس کے آگے کیوں نہ چھپ آئے دوسری مخلوقات تو ہمیں یہ چیز بڑھ 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 نظر آتی ہے انسان کو نے شروع دیا انسان خود اپنی سوچ پر استعمال کر کہ اس چیز کے پر آئے اور تیسے میں انسان کی دنیا پر کی بھلائی ہے اگلہ شیئر ہے یہ سب آیات الائی ہیں ذرا بھور سے دیکھ اس کی پھر حمد بیاء اگر اس خالق کو بھوکار آیت آیت کی جمع ہیں آیت قرآن شریف کی گروہ سے شریعت گروہ سے عربی اس کا لفظ ہے اس کا مطلب نشانی آیت کیا ہو کہ نشانی نشان یاد رکھنے کی جگہ یا چیز اب دیکھیں یہ ساری ساری پاس پاس میں جو مطلب آدھ رہتے ہیں اللہ حرمات ہے یہ میں اپنی نشانیاں پیدا کی ہیں اپنے ہونے کا اقرار کروانے کے لئے انسان کو ایک درست سمت میں بیانے کے لئے اپنی نشانیاں اپنی خدرت کے مذاہب پیدا کیے ہیں کہ جیسے تمہارا رب تمہارا پالنے والا اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کیا خدرت ہے اس کی کیا طاقت ہے ذرا بہت سے دے مزیس سالکسے میں یہ بات کر چکم ہوں کہ ہمارے پاس پاس ہزار اچھی رہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کر رہا ہوتی ہیں ہمارا اصل ادھیان نہیں جاتا ہم دنیا پرستی میں اتنے اچھے ہوتے ہیں ہم اپنی ذات اور اپنی ذات کے حوالے سے ہمارے پکراب ہوتے ہیں اتنے اچھے ہوتے ہیں ہمیں نہ اللہ یاد آتا ہے نہ اس کی بے شمار بکھری نشانیاں نہ رہتی ہیں تو اللہ ادھائی ادھائی ان کو اور سے دیکھو اور مجھ تک پہنچو مجھ تک پہنچو بکیامہ کے دنے ایک شاہست کو اللہ نے سامنے کھڑا گرے گا حساب کتاب کے لئے اور اللہ سے پوچھے گا ہاں بہت مجھے کیونی پہچانا ٹھیک ہے وہ کہ اللہ میں جندر میں پلا پڑا مجھ دوارہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میرے دوال دین مجھے چھوڑ بھی چلے گئے مجھے کوئی شعور بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرمائی کیا تمہیں آس پاس کے محور میں نظر کے تھی ہو گئے تھی کیا تمہیں درخ خلتے بھولتے خود سے پیدا ہوتے چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں ان کے پیچے میں ایسی ہستی ہے جس چیز کو پیدا کیا ہے تو بندہ وہاں پر اللہ جواب ہو جائے گا بندہ کہتے ہیں وہ تو کرو کہ میں نے ایک بیچ کو دناوار درخت کیسے بنا دیا وہ تو کرو کہ چھوٹے سیوڑنڈے سے میں نے لینا اتنا بڑا پرندہ پیدا پیدا دکھا دی گھور تو کرو کہ لینا ایک جنگل ایک سیند کے اندر جانا آزاب قسم کے بیسر قسم کے پھول ہیں اور ان کی شکلیں اندوسرے سے مکتر لیتے ہیں خوش مکتر لیتے ہیں ان کی لینا قدر خامن مکتر سے تو یہ چیزیں اللہ کی نشانیاں جو مطلب ان چیزوں میں گھور کرتا ایک جگر حقی سے دوسری تو محبون ہے کہ اے میری ذات میں غور نہ کر کہ میں وراؤ وراؤ ہوں تیری سوچ میرے ذات تک نہیں پہنچ سکتی لیکن تیری پیدا کی چیزوں کو ضرور دے ان کے اندر وہ فکر کر تو تو وہ تک پہنچ جائے اور دوسرے مسئلے میں اشار کہتے ہیں اس کی پھر حمد بجان کر اس کی خالق کو پکا جیسے شروع میں نیاز سیت آکھ جیسان پہنے والے کے لیے ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ ہم اس کی شکر گزار ہوتے ہیں اللہ نے اتنا خوبصورت وجود بکشا سوچ پہن خلاست زبان آنکھیں کان آنکھیں آئیکہ تکتے کے لئے زبان دی رنگوں میں پہچان آنکھیں دی ہیں منظر دیکھتے کے لئے آنکھیں دی ہیں سنتے سمجھتے کے لئے کان دی ہیں سوچ فکر کے لئے دماغ دیا ہے جی ادھر ربالس جسمانی نظام اللہ نے دیا ہے رسول نے خود برمای دا خلق انسان آنکھ سنتے تعریب البتہ تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت کرین سانچے میں ڈھالا ہے اللہ کہتے میں اتنا کچھ کرے لئے برایا اے میرے بندے کیونکہ تو میری ہم تو سنا بیان کرنا تو تو میری طرف جھوٹنا تو تو مجھے اپنا رب مان اپنا معروض مان اے تو کہاں ادھر ادھر چکروں میں پڑ گیا مجھے چھوڑ کے تو یہاں وہاں تُو خڑک گیا یہ تیتے زیب نہیں کہتا یہ تیری گندگی نہیں ہے یہ تیری بغاوت ہے تو اللہ کہتا ہے نشان کو دیکھتے ہوئے مجھ تک پہنچ کر کہ میں ہوں جو تیرے ہر مسئلے کا حل کر سکتا ہوں میرے علاوہ تیرے مسئلے کا چھوٹا ہو یا بڑھا ہو کوئی بھی ذرا سبھی اس کا حل نہیں نکال سکتا ہو یہ مسئلطوں میں اگر میں ٹال اللہ کہتا ہے کوئی تجھے مسئلطوں سے نکالنے والا نہیں ہیں اللہ کہتا ہے میں کسی کو اگر عزت دینا چاہوں تو دنیا جہاں کے لوگ اسے بے عزت کرنا چاہیں تو اللہ کہتا میری چلے میری اللہ کہتا ہے میں کسی زندگی کے فیصلے کر ہو سارے دنیا اس کو مارکے پی چلی رہی ہو تو اللہ خمکاتا میری چلے کی چاہوں گا اللہ کہتا جس کو میں عزت دینا چاہوں سارے دنیا اسے ضلیل کرنا چاہیں سارے دنیا مہین کی اسے ضلیل نہیں کر سکتی تو یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لہے تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اے میری بندے اللہ اللہ سے تجھے کس چیز نے دوکے میں ڈاؤ دیا لگی خلط تبسا ہوا جس تجھے بنایا تحلیق کیا برابر کیا ٹھیک آگے اللہ حرماتا ہے کہ تجھے خصورت صورت تعالیٰ اتنا خصورت مجھول بخشا اس لئے اس شیعت حلسہ ہمیں ارد گرد کے مہور کو دہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہو عبادت کرنی ہو اللہ ہی کرنی چاہیے اور جب مدد مانگنی ہو اللہ تعالیٰ تعالیٰ مجھے سے مانگنی چاہیے میں ہی کر سکتا ہوں میری جوا کوئی دی کر سکتا اور آخری شیعر تیسرا اور آخری شیعر اس ہم کا اس کے نمون ہیں نمون ہیں وہ گلاو کا بول چمبیلی کا بول عباس میں نہیں ملتا مند اور جو کا خوش عباس میں نہیں ملتا تربوز اور فربوز عباس میں نہیں ملتے عام اور آر عباس میں نہیں ملتے خل اور پول پولے کے در نے درخ دیا رنگ اور خوش بول کے در پڑ کر دیا تاثیر وں کو دیا کہ کوئی یہ نہیں کہ تمہارا خدا کو کیسا آجز ہے نعوذ بلا کہ ایکی طرح کے پول بنائے ہیں ایکی طرح کے درخ بنائے ہیں ایکی طرح کے انسان بنائے ہیں ایکی طرح کے مادنیات بنائے ہیں ایکی طرح کے پہاڑ بنائے ہیں نہیں ہر ہر چیز کو ہر دوسری چیز سے قطعی مصفلش کیا تو یہ کیا ہے اللہ بنواتے شاید کہہ رہے ہیں اس کی سندھ کے نمونے ہیں نمونے اور بے نظام نمونے اللہ نے فرمایا تو میں چیلنج کیا ہے دوسرے دنیا کی لوگوں کہ ایک مکھی تو بنا کی دکھا دو چلو مکھی نہیں بنا پہ مچ سر پاری بنا کتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آخر میں آکے اللہ کی قدرت کیا گیا وہ مجبور ہو جاتے ہیں ہاتھ جھوڑ لیتے کہ باری اللہ تیرے طرح کوئی بنانے والا کتنے سوار سے لگے روبورٹ بنائیں کے فکر میں ہے خود گار نظام بنا لے کچھ نمون چیزیں آرم مغار بنا لیتے لیکن جیسے انسان بنائے جیسے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ ہمارے اللہ کی قدرت کی نمون ہے اس کی قدرت کی مظائر ہے کہ نکھت خوشبو قرآن ٹھیک ہے اس کی ظاہری نقشہ سارا دوسروں سے مختلف ہے اور ایک چیز دوسرے سے نہیں ملتی اللہ کی قدرت فکرش میں خزان میں بہار میں بھی انسان دیکھیں خزان میں سارا چیزیں ختم ہو جاتے ہیں سارا سبزہ ختم پھولوں کے پتے مرجھا کے گل سڑ گر جاتے ہیں پھل ناپیل ہو جاتے ہیں ہریالی بلک نمخود ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کہیں ہمیں کچھ سرہ سبزہ دکھائی نہیں دیتا کیوں لگتا ہے کہ سواری دنیا کے ایک عجیب سا نظام چل گیا ہے سواری زمین جل سڑ گئی ہے اس نے اندر سے اپنی نمخود کو گوانا چھوڑ گیا ہے پھر وہ ہی زمین ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی جنوں کے بار وہ پھر سے چھو سروفے اور پھول اور کنیاں کھوڑنا اور پھیلنا اور کھلنا سڑک ہو جاتی ہیں درخت جو ٹوٹ مون ہو جاتے ہیں سوکھے سڑے ہوتے ہیں ان کے اندر پھر سے لینا پتے اور پتوں کے اندر پھر ان کے جانا خنو پنی نظام اور پھر اس کے در پری سار سلوک کر دیتا اور ایسے سنو کر دیتا ہے کہ یہاں پہلے خضا آئی تھی تو یہ آج کے لیکچر کے اوپر ہمارا یہ ہے آج کا ہم ٹھیک ہے یہ ٹاپک ختم ہو گیا تو اگلے لیکچر میں ہم حصہ نصر میں سبق ہے اپنی مدد آپ اس کو شروع کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آج کی معلومات اور گرس الیکچر کے معلومات آپ کے علمے بھی رفع کریں گی اور تب تک انشاءاللہ اگلے الیکچر کا اجازت مجھے مدد مدد بانا صلی اللہ اجازت دی پھر ملیں اسلام